ہائی بزنازیہ ملک آج بہت امپورٹن سبجیکٹ لے کر آئی ہوں اور وہ ہے لڑکیوں کی شادی پر دیکھیں شادی بہت ضروری ہے ٹھیک ہے اور جہاں جس کی شادی ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اور جس لڑکی کی نہیں شادی ہوتی ہے وہ پیٹس ہو کے کوئی ایسی بات نہیں ہے لیکن اس میں انوالف بہت سارے لوگ ہو جاتے ہیں معاشرہ انوالف ہو جاتا ہے اس کے لڑکی کے اردگرد لوگ انوالف ہو جاتے ہیں اس کے اپنے پیرنٹس بھی تو میں بہت سی چیزوں کو آج شارٹ بات لے کر آئی ہوں کہ یہ شروعات کیسے ہوتی ہے کہ لڑکی کے ذہن میں جب شادی کی بات آ جاتی ہے اور اس کے بعد وہ اپنے کریئر کو چھوڑ کر وہ اپنے کام کو چھوڑ کر وہ صرف ایک ہی چیز پر فوکس ہوتی ہے کہ جی اب میری شادی ہونی ہے مجھے اس گھر سے جانا ہے تو یہ جو فیڈنگ ہے نا یہ بڑی خطرناک فیڈنگ ہے میں اس لیے بتا رہی ہوں یہ بات کہ لڑکیوں کے سامنے تو ایک تو شادی کی بات کرنی ہی نہیں چاہیے جو کہتے تھے نا بڑے بزرگ پرانے زمانے میں میں وہی پرانے زمانے کی بات کروں گی کہ نہیں کرنی چاہیے شادی کی بات اس کے دیکھیں وہی والی بات ہے شادی تو ہونی ہے ٹھیک ہے اور انشاءاللہ تمام لڑکیاں جو اس پر غیر شادی شدہ بھی ہیں یا جو ڈیووٹس ہو چکی ہیں یا جو ہے کسی کا خاند اس کی زندگی میں نہیں رہا ہے تو اس کی بھی دوبارہ شادی بلکل ہو انشاءاللہ ضرور ہو جائے گی لیکن اس کو لے کر اپنی زندگی کو سفر نہ کریں اپنی زندگی کو خراب نہ کریں اب میں بتاتے ہو کہ ایک تو یہ کہ پرابلمز کہاں کہاں پر آتی ہیں پرابلمز پہلے بتاؤں گی پھر میں بتاؤں گی شروعات کہاں سے ہوتی ہے کیونکہ پہلے شروع کر دیا تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گا کہ میں کیا بات کر رہی ہوں پرابلم بتاتی ہوں آج کل میں لڑکیوں کا کیا دیکھ رہی ہوں کہ وہ خود لڑکے تلاش کرنے لگ گئی ہیں ٹھیک ہے ایک یہ بڑا مسئلہ جو ہے وہ کریئٹ ہو گیا ہے دوسرا مسئلہ کیا ہوا ہے یہ لڑکیاں اپنے کریئر کو چھوڑ کر وہ صرف فوکس ہوتی ہیں کہ ان کو لڑکا ملے اور نیچرلی بات آج کل ہم باہر دیکھ رہے ہیں بہت زیادہ ڈیٹنگز بھی ہو رہی ہیں لڑکیاں لڑکے جو ہیں وہ مل بھی رہے ہوتے ہیں اور کئی جگہوں پہ ڈیمیجنگ جو بات آ جاتی ہے کئی کی شادیاں ہو جاتی ہیں ہم ایسا نہیں کہتے نہیں ہوتی لیکن جو ڈیمیجنگ بات ہوتی ہے کہ جب لڑکے لڑکی کو چھوڑ کر جاتے ہیں یا اسے شادی نہیں کرتے تو اس کی پوری زندگی ڈیمیج ہو جاتی ہے پوری زندگی تو ایک حصہ ضرور اس کا ڈیمیج ہوتا ہے بہت کم لڑکیاں ہوتی ہیں جو واپس سے اٹھ کھڑی ہوتی ہیں اور پھر انہوں مووو آن کر جاتی ہیں لیکن کئی لڑکیاں ایسی ہیں جو اپنی غلطی سے سیکھتی بھی نہیں ہیں وہ پھر وہی غلطی دوبارہ سے کرتی ہیں اور اپنے گھر والوں کو بتاتی ہیں گھر والے ہی بڑے ہوئی شوق وہ لڑکا تھا اچھا کیا کرتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے صحیح ہے جاؤ جا کی مل لو جاؤ جاؤ اس کے ساتھ گھو پھرو فون پہ باتیں کرو لیکن وہ یہ نہیں سوچ رہے ہیں کہ وہ کہاں کہاں اس لڑکی کو ڈامج کر رہے ہیں میں ایک لڑکی سے ملی تھی بڑی اچھی مجھے وہ لڑکی لگی میں نے اسے شادی کا پوچھا میں نے اسے کریئر کا پوچھا تو اسے مجھے کہا نہیں نہیں جب ہونی ہوگی شادی ہو جائے گی and what about the career ماشاءاللہ وہ بہت اچھی پوست پر میں نے اس وقت جو ہے میرے پیرنٹس یہی کہتے ہیں کہ focus on your work اور جب شادی ہونی ہوگی تو ہوگی اچھا اب یہاں پر جو بات آتی ہے وہاں پر یہی آ جاتی ہے بات کہ وہ لڑکی بہت سلچیوی بہت career oriented اور جہاں تک شادی کی بات ہے اس کی دیکھنا بہت اچھی جگہ شادی پر ہو جائے گی جس طرح سے وہ سلچیوی لڑکی تھی پیاری خوبصورت اور سلچیوی لڑکی اچھا جو میں point اس وقت جو raise کرنا چاہ رہی ہوں کہ اپنے career پر بہت زیادہ دہان دیں which is very 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 important اپنے لئے بہت زیادہ ضروری ہے اس وقت اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں شادی کی بات آتی ہے وہ ضرور شادی ہوگی damaging جو چیزیں ہو جاتی ہیں وہ یہ damaging ہوتی ہے سب سے پہلے جو damaging آتی ہے چیز وہ یہ کہ لڑکی جو ہے وہ جب لڑکے سے involve ہوتی ہے لڑکا شادی نہیں کرے اس کا دماغ جو ہے وہاں پر damage ہو سکتا ہے مطلب وہ بہت زیادہ جو ہے اپنے اوپر یہ سوار کر سکتی ہے دوسری چیز جو یہ ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ لاو بالی سے ہو جاتی ہے وہ کہتی ہے چلو یہ نہیں تو وہ نہیں وہ نہیں تو وہ صحیح تو وہ وہاں پر اپنا گھر بسانے کی بجائے وہ ایک اچھے لڑکی کی تلاش میں ہی نکل پڑتی ہے تیسری چیز یہ کہ کریئر پر اس لیے دھیان دینا کہا کہا کہ اگر شادی نہیں ہو رہی ہے تو at least اس کے پاس اپنا ایک سہارا ہونا چاہیے جس سے وہ ذہنی طور پر مفلوج یا وہ بالکل جو ہے وہ negative نہ ہو جائے ایک لڑکی میں ایسی بھی جانتی ہوں جو مطلب ماشاءاللہ سے she's above 50 اور وہ جو ہے اس کی شادی نہیں ہو پائی اس کا بھی یہ تھا کہ تین چار افیر چلے اور ہر دفعہ وہ افیر چلاتی ہے اور ابھی تک چلا رہی ہے لیکن مسئلہ یہ آتا ہے کہ اس کا کہ شادی نہیں ہو رہی ہے تو وہ اب دوسروں پر حملے کرنے لگتی ہے لیکن دوسروں کو برا بھلا کہنے لگتی ہے تم بھی برے تم بھی برے تم بھی برے سب برے سب میرے دشمن سب یہ تو یہ psychological اس کا problem ہے اور وہ اپنے آپ کو صحیح نہیں کر پا رہی ہے اس نے پھر گھر وانوں سے بھی جھگڑا کر لیا سب سے جھگڑا کر لیا کیوں کیونکہ وہ ایک چیز کی تلاش میں جو یہ کہ جب ہونی ہوگی اللہ تعالی نے جوڑے جوڑے بنائے ہیں ہو جائے گی نہیں ہوگی کیونکہ اس نے اپنا کریئر کبھی بنایا ہی نہیں وہ اپنے کریئر کو کبھی بنائی نہیں پائی اس لیے آج ہر کوئی اس کو اپنا دشمن لگتا ہے پھر جہاں تک یہ والی بات آگئی پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ یا پھر تو بہت زیادہ لو جاتے ہیں پھر اتنا لو جاتے ہیں کہ آپ کو بیماریاں لگنا شروع جاتی ہیں پھر آپ جب بیماریاں لگتی ہیں ایج پہ جا رہے ہوتے ہیں پھر آپ کو اپنے آگے کچھ نظر نہیں آتا اور اس وقت انسان بہت زیادہ اپنے آپ کو آئیسولیشن پہ چلا جاتا ہے اور اسے ہر کوئی برا لگنے لگ جاتا ہے اور وہ سمجھتا ہے ایویون وہ ہیٹ لف جو ہے نا جو میں یوز بھی نہیں کرنا چاہی رہی تھی وہ جو ہے وہ پیدا ہونا شروع ہوتا ہے اچھا وہاں پر ماں باپ الہیدہ پریشان ہوتے ہیں وہ الہیدہ بلڈ پریشر کے مریض بن جاتے ہیں کہ جی بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی ہو وہ جی یہ کیا ہو گیا یہ کیا ہو گیا تو یہاں پر میں آپ کو بتاتی ہوں بچیوں کے ایک تو شادیاں کیوں نہیں ہو رہی یہ بھی میں بتاتی ہوں سب سے پہلے تو جب بچیاں چھوٹی ہوتی ہیں ان کے سامنے کبھی بھی یہ نہ کہیں کہ ہاں ہاں اس کا تو خاندان میں اس کیسا کر دیں گے دونوں کا ملاب کتنا اچھا ہو رہا ہے ان دونوں کی جوڑی ہے بچپن سے ذہن میں مت ڈالیں تو جوڑی جوڑی جو کرنا ہوگا اگر آپ نے رشتہ کرنا بھی ہے تو آپ ان کو شعور میں آنے دیں اور اس کے بعد پہ ان سے پوچھ کے آپ رشتہ کریں اور اگر اپنی مرضی بھی کرنی ہے تو ان کو سمجھائیں کہ بیٹا یہ آپ کے لئے اچھا ہے آگے سے اس طرح اچھا ہے تو یہ آپ کے لئے بہتر ہے ایک لڑکا بعض تو بچے بلکل کہتے ہیں کہ آپ جو ہماری آپ کی مرضی آئے ہو کرے وہ بڑے کامے آپ بھی رہتے ہیں وہ بچے اچھا پھر سیکنڈ چیز کیا آتی ہے کہ بچیوں کے سامنے یہ کہنا کہ بس اس کی بس سولہ سال کی ہوگی بس اس کی شادی تو بس لڑکا ڈھونڈنے لگے سولہ سال کی مرضی رشتے ڈھونڈ رہے ہیں پلکل آپ ڈھونڈ رہے ہیں آپ کو کوئی منہ نہیں کر رہا رشتے ڈھونڈنے سے لیکن ساتھ سا ہی بولے بیٹا پڑھائی بھی ضروری ہے آگے آپ نے اپنے بچوں کو بھی پڑھانا ہے آپ بشک جاب نہ کریں بشک کریہ نہیں بنائیں گے لیکن یہ ہے کہ آپ کو اپنے بچوں کو پڑھانے کے لئے خود کو پڑھنا ضروری ہے آپ کے بچوں میں اکس جو ہے وہ ماں کا نظر آئے گا تو اس لئے ماں ضرور پڑھیں اچھا پھر تیسری چیز یہ آتی ہے کہ وہ اور بڑی ہو جاتی ہیں تو ہم نے اب یہ دیکھا ہے کہ ماں باپ گھر والے باپ صرف کمائی پہ لگا رہا ہے ماں جو ہے وہ صرف گھرداری پہ لگی اب جو وہ جو ایک وہ سین تھا نا کہ لوگوں سے ملنا شام ہوئی ماں جو ہے وہ گھر سے باہر جا رہے ہیں اس سے مل رہے ہیں اس سے مل رہے ہیں میل جول بڑھا رہے ہیں ایک گیٹوگیدرز ہوتے تھے محلے والوں کے گیٹوگیدرز ہوتے تھے آپس میں فیملی والوں کے گیٹوگیدرز ہوتے تھے تو وہ ختم ہونا شروع گیا اب دیکھیں شادیاں زیادہ تر جو ڈونڈی جاتی ہیں وہ ڈونڈی جاتی ہیں رشتے وہ شادیوں پر کیوں وہ ایک گیٹوگیدر ہے تو وہ تو میں نے بڑی فیملیز میں تو دیکھا ہے وہاں پر اکثر کٹی پارٹیز دارہ ہوتی ہیں لیکن سیریسلی وہاں پر بھی میں یہ دیکھ رہی ہوتی ہوں کہ کسی ایک عورت کی دوسری اپنی عورت سے کہنے کی عمت نہیں ہوتی ہے کہ مجھے تمہاری بیٹی ہے بیٹا پسند ٹھیک ہے ایون لڑکی والے بھی لڑکے کو رشتہ بیجھ سکتے ہیں ایسی کوئی بات نہیں خیر تو وہاں پر دوسری یہ چیز آ جاتی ہے کہ وہاں پر کٹی پارٹیز میں بھی یہ چیز نہیں ہو رہی تو ملنا ملانا ایک دوسرے سے ضروری ہے اور میڈل میں بھی کوئی ہوتا ہے رشتہ کراتے بھی لوگ دھر رہے ہوتے کہ پتہ نہیں آگے سے کوئی کیسا ڈیاک کر لے کیسا نہ کرے یہ تو دیکھیں آگے لیکھ لکھے ہوتے ہیں پتہ نہیں ہوتا کیا ہو کیا نہیں ہو لیکن یہ ہے کہ آپ کو چانچ پرتال کر لیں دیکھ لیں کہ رشتہ رشتہ صحیح ہے اور اس کے باپے شادی کریں تو یہ ملنا جلنا بھی ایک دوسرے سے ضروری ہے بہت زیادہ ضروری ہے اور گھر والے جب یہ کہتے ہیں نا کہ جا جا کے خود تلاش کر اس سے آگے گزرتا تو جا جا کے خود تلاش کر لے یہ تو بڑا خطرناک معاملہ آپ نے کر دیا مطلب آپ نے اوپن چھٹی رہی دی اپنی بیٹی کو میں بیٹی کے آج بات کر رہی ہوں بیٹوں کے بھی بڑے مسئلوں مسائل ہوتے ہیں یہ میں بتا دوں لیکن آج میں بیٹی کی بات کر رہی ہوں خالی کیونکہ بیٹی ایک پھول ایک خوبصورت پھول ہے آپ کے گھر میں وہ پھول ہے آپ کے گھر میں وہ نعمت ہے اس نعمت کا خیال رکھنا ہے آپ نے اس نعمت کو آپ نے سر آنکھوں پر بٹھانا ہے وہ بیٹی آپ کی اس کو بوجھ بنا کر یہ نہ سوچیں بچپن سے بس تو نے تو جانا ہی ہے تیری تو شادی ہونے بس شادی تو ہونے بچیوں کے خود بھی دماغ میں آتا ہے جب بڑی بہنیں ہوتی ہیں ان کے گھر پہ تو بچیوں کے خود بھی دماغ میں آتا ہے ہاں جی بڑی بہن کی شادی ہوئی ہے اس کی ہوئی ہے اب میری ٹرن بھی ہے ٹھیک ہے تو آپ نے یہی اس وقت بھی کہنا ہے کہ ٹھیک ہے بیٹا آپ کی بھی شادی ہو جائے گی ایسی کوئی بات نہیں ہے رشتے آئیں گے اچھے رشتے آئیں گے بھی اور دیکھیں یہ رشتے کرانے والیاں جو ہوتی ہیں جو مائچ میکرز ہیں ان کا بھی کوئی بہت اچھی ہوتی ہیں بہت اچھی چی جگہ پہ میں نے دیکھا ہے شادیاں بھی شکریہ بھی ہیں جن کی وجہ سے شادیاں ہو رہی ہوتی ہیں تو کہیں پہ کوئی اچھا رشتہ بھی نظر آئے تو ضرور آپ کو اپنے ذہن میں بھی رکھنا چاہیے ضرور بتائیں بھی آگے اچھا جو ایک دوسرے سے جوڑ اچھا ہے مائچ اچھا تو ضرور بتائیں وہ اچھا رہت تو اور اور بتانے کا مقصد میرا جو ہے وہ یہی ہے بنائیں بیٹیوں کو آپ نے ہرگز ان کے ذہن پر یہ چیز بوجھ کے تحت من ڈالیں کہ تمہاری شادی ہونی ہے لیکن لیک نصیب ہوتی ہیں شادی نصیب ہے جب ہونی ہوگی تو ہو جائے گی لیکن جتنی بیٹی آپ کی اپنے آپ کو پروٹیکٹ رکھے گی اتنی جلدی اس کی شادی ہوگی لڑکیوں کو یہ بات بھی نہیں پتا ہوتی لڑکیاں ایک لڑکا دو لڑکا تین لڑکا چاہ لڑکا دے بھائی کتنے لڑکے اگر نہیں ہو رہی ہے تو بریک مار نہیں ہو رہی ہے تو بریک مار دو مت اس چیز کے پیچھے بھاگو اللہ پہ چھوڑو اللہ تعالی خود بہتر کرے گا اپنے آپ کو ایک بلند مقام پر لے کر آ اس طرح تو پھر اپنے آپ کو آپ نے آپ نے اس بلندی پر نہیں لے کر آ رہے ہیں آپ نے اپنے آپ کو ان لڑکیوں نے بات اپنے آپ کو لوگ کر دیا ہے so I must say take care of yourself and I must say to the parents even کہ آپ لوگ بھی اپنی بیٹیوں کا خیال رکھیں اور ساتھ ساتھ جو اردگرد لوگ ہوتے ہیں please ہر وقت لڑکیوں کو یہ نہ بولیں کہ تمہاری تو شادی نہیں ہوئی بھی تک ایک تو شادی نہیں ہوئی دوسرا پر بچہ نہیں ہوتا تو بچہ نہیں ہو مطلب ہر وقت یہ دو باتیں جو ہے نا وہ عورتیں سنتی رہتیں اور بچہ ہو جائے تو بچہ بھی یہ نہیں ہے بچہ وہ نہیں ہے اس کو یوں ٹریٹ کرو اس کو یوں ٹریٹ کرو تو please ان چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے اپنی بیٹیوں کا خیال رکھنا ہے اپنے بیٹیوں کا آپ نے strong بنانا ہے اور سب سے زیادہ parents اور اس کے بہن بھائی اس کا ساتھ دیں please بیٹیوں سے یہ نہ پوچھیں اور بیٹیوں سے especially نہ پوچھیں کہ تمہاری شادی کیوں نہیں ہوگی شادی جب ہونے ہوگی ان کی ہو جائے گی ان کو strength دیں اور ان سے پوچھیں بیٹا آپ کا career کیسا چل رہا ہے پڑھائی کیا کیے اب آگے کیا پڑھ رہی اگر وہ ایسے بیٹھی ہوئے تو آگے پڑھیں پڑھنے میں کوئی حرج نہیں میں تو شادی کے بعد بھی پڑھتی رہی ہوں تو پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے پڑھیں اپنے آپ کو strong بنائیں اپنے آپ کو اچھا بنائیں اپنے ذہن کو positive رکھیں اور اپنے آپ کو ایسا بنائیں کہ لوگ سب آپ کی عزت کریں اپنی عزت کی بھی حفاظت کریں اپنے گھر والوں کی بھی حفاظت کریں thank you so much this is a very important video for girls so i must say please take care of yourself thank you